ہلو گائز گوڈ ماننگ آپ سب کا ویلکم ہے میں ایک اور نئے ولوگ میں اور گائز دیکھو بھی میں نے دیکھا ہوم تھیاٹر پہ کیا رکھ ہوا تھا سینٹائزر دیکھو گائز اب ہم ابھی بھی سینٹائزر یوز کرتے ہیں کیونکہ صحیح ہے بھائی اب وہ یہ کوویڈ بھلے ہی چلا گیا ہو بٹ وہ یہ ہمیں پریکاوشنز تو اپنی طرف سے رکھنے چاہیے نا ہم جیسے بہار سے آتے ہیں جب بھی تو سینٹائزر کا یوز کر لیتے ہیں صحیح ہے بھائی یہ ہے اپنی طرف سے اپنی سیفٹی تو ہی نا کوویڈ میں تو بھائی اتنا زیادہ یوز کرنے لگے تھے نا لوگ مطلب کھانے سے پہلے بھی سینٹائزر یوز کرتے تھے بہار سے آتی ہم فٹا فٹ کپڑے پورے اپنے سینٹائزر اور گائز آپ کو میرے آواز بھی بہت زیادہ بہاری سی لگ رہی ہوگی کیونکہ مجھے کولڈ ہو رہا ہے نا اس وجہ سے آواز مطلب ایسی ہو رہی ہے بھائی یہ موسم ہی ایسا چل رہا ہے دیکھتر گھر میں دو تین لوگوں کو ہوئی رہا ہے کولڈ کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے نا اور خانسی بھی ہو رہی ہے خانسی جو کھا ہم دونوں ہی چل رہے ہیں کیونکہ ایک تو موسم ایسا ہے اوپر سے پولیوشن اتنا زیادہ ہو رہا ہے نا اس وجہ سے بھی زیادہ جو سپائٹر پرابلمس ہیں وہ ہو رہی ہیں اور خانس کر دلی میں تو بھائی اتنا زیادہ پولیوشن ہو گیا نا مطلب میں نے یہ بھی سنائے کہ پرائیمر سکول کے بچوں کی چھٹی دے دی گئی ہے کیونکہ پولیوشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے اب بچے جائیں گے بہار تو انہیں پرابلمس ہوں گی نا کافی خانسی جو خانسی ہوگی خانس کر گلہ خراب ہوگا گلے سے پرابلمس اور ہو سکتی ہیں انہیں اس وجہ سے ان کے بھی چھٹی دے دی گئی ہے اس لئے آپ بھی کہیں جائیں تو ماسک لگا کر جائیں کیونکہ پولیوشن کافی زیادہ ہو رہا ہے نا سو گائز ابھی بچ چکے دبائی دوپیر کے ایک لنچ ٹائم ہو گیا ہے تو چلو بھی لنچ کرتے ہیں آج لنچ میں ہم نے بنائے ہیں چھٹنی پراتھے اور دھر ہے سویبین کے چاول مزا جائے گا ہوئی چلو اب جلدی سے لنچ کرتے ہیں شلو گائز ابھی مجھے اپنا کالج کا کام کرنا ہے تو میں وہ کر لیتا ہوں اور گائز میں بھی آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں دیکھو میں جو بک پڑھ رہا تھا نا اس پر ہماری مطلب پروفیسرز ہیں جو فارمر پروفیسر یعنی کہ پہلے جو پڑھاتے تھے ہمارے کالج میں ان کی وہ بک ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے دیکھو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو یہ لکھا ہوا ڈاکٹر وی کے اوھری اسوسیٹ پروفیسر ریٹائرڈ شاملال کالج دیلی اونیورسٹی دیکھو میرے کالج کا نام ہے نہیں شاملال کالج اور یہ بک ہے دیکھو جس میں سے میں ابھی پڑھ رہا تھا اور ان میں ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ ڈاکٹر وی کے اوھری جو ہے نا وہ ہمارے پروفیسر ہیں ریٹائرڈ شاملال کالج کے اور ان کی یہ بک ہے تی آر جین سر اور وی کے اوھری سر دونوں نے ملکے بک پبلیش کیا مطلب رائٹر ہیں وہ اس بک کے اور دیکھو تی آر جین جو ہیں وہ ایسے جین کالج سے ہیں اور ہمارے وی کے اوھری سر جو ہیں وہ ہماری شاملال کالج سے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ جو بک ہے یہ آل آور انڈیا میں اس سے پڑھایا جاتا ہے خاص کر انسی آئیٹی جہاں پر ہوتی ہے یہ میری ٹویلز میں مطلب یوز ہوئی تھی یہ بک ٹویلز میں تھی میرے سلیبس میں بٹا بی بی جو میرا سلیبس ہے وہ اس میں ہے تھوڑا بہت مطلب ہیلپفول ہے یہ بک میرے لئے بی بی اس لئے میں اس سے پڑھ رہا تھا اور میں آپ کو بتا دوں یہ بک آور آل انڈیا میں بھائی جہاں پر انسی آئیٹی پڑھائی جاتی نا سی بی ایس سی ایک نومکس میں یہ بک ضرور یوز ہوتی ہے اور گائز آپ کو ڈھول بچنے کے واج آ رہی ہوگی کیونکہ ہماری گلی میں ہی فنکشن ہے نا تو وہیں پر ڈھول بچ رہیں سو گائز ابھی شام ہو چکے ساڑھے چار چار کے آس پاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو چلو بھی چائے بناتے بڑی ایسی ادرک ادرک ڈرک ڈال کے ویسی مجھے کولڈ ہو رہا ہے نا تو اس میں اچھی رہے گی تو چلو بھی بناتا ہوں میں جلدی سے اور گائز ابھی میں بنا رہا ہوں بھائی چائے رس ہوئی میں پتھیلے میں پانی ڈال کے رکھ دیا ہے یہ دیکھو ابھی بس اس میں چینی اور پتھی ڈالنی ہے اور باہر سے بچوں کے کھیلنے کی بہت زیادہ آواز آ رہی ہوگی چائے میں ہی لائٹ کی بہت ضروری ہے اور خاص کر ابھی کیونکہ ونٹر چلے اور پھر ہمار کو مطلب خاص جکام بغیرہ بھی ہو رہا ہے نا تو اس کے لئے کافی ٹھیک رہے گی ہے چیو بھی ڈال دیتا ہوں میں چائے میں شو گائے دبی چائے بن چکی ہے چلے اب نکال دیں جلدی سے اور پیچھنے ہوں کچھ چائے شو گائے دبی چائے بن چکی ہے اب میں سب سے ریکشن پوچھتا ہوں سب کے مطلب کیا کیا میں نے بتائی ہے نا چائے تو پوچھتا ہوں کیسی بنی ہے سو یہاں پر سب سے پہلے ریڈی سے پوچھتا ہوں ریڈی کیسی لگ رہی ہے چائے صحیح بنی ہے صحیح بنی ہے دیدی چلو یہ تو دی دی اور کرنوں تو ابھی بسکٹ کھا رہے ہیں پھر پوچھیں گے ان سے تو چلو گائز ابھی میں بھی چائے پی لیتا ہوں اور میں آپ کو تو بتانا بھولی گیا ممی جو ہیں وہ بڑی ممیوں کے ساتھ کچھ سمان لینے گئی ہوئے ہیں شادی مطلب آرہی ہے نا بھی تو اس کے لئے جو سمان چیئے تھا وہ لینے گئی ہوئے ہیں ابھی اور گائز یہ جو آپ کو ویڈیو میں آواز آری ہوگی نا دیکھو یہ کہلی میں بچے کھیل لیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور گائز یہ دیکھو آپ کو یہ آواز ان بچوں کے آری تھی یہ کھیل لیں نا یہاں پر دیکھو دیکھو یہ دونوں بھی آگئے بچے تھی نا مل کے کھیل لیں یہ آپس میں پاورینجر بن رہے ہیں شاید جھم بچپنوں دیکھتے تھے نا وہ ایسے ہی کھیل رہے ہیں تھی نا ان کی اتنی تیز آواز آری تھی رکو میں انہیں اپنے پاس بولاتا ہوں نام بتاؤ اپنے آپ کا نام کیا ہے پھر آپ بتاؤ نیام می باتا ہیے پھوجی اور آپ بھی بتاؤ اپنا نام کیا شیر ہاں اور تمہارا نام بابا شیر اور گائز میں نے آپ کو بتایا تھا نا ٹی وی والے بھائی آنے والے ہیں ٹی وی ٹھیک کرنے کے لیے بٹ میں نے آج ان کو فون کرا تو وہ منع کر رہے ہوں کہہ رہے نہیں ابھی نہیں آنے والے ہیں انہیں کئی اور بھی جانا ہے اس وجہ سے اور مطلب بھائی اتنے دن ہو گئے ہیں پر ابھی دکھ ٹی وی ہمارا ہی سٹارٹ نہیں ہوا ہے میں نے فون کر دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آ جائیں گے آج مطلب بٹا جب فون کر آئے تو وہ کہہ رہے ہیں ابھی انہیں کئی اور جانا ہے ایلی ڈی فکسنگ کے لیے اس وجہ سے وہ آج نہیں آ پائیں گے بٹو کہہ رہے ہاں کہ میں کل جلو رہوں گا تو اب دیکھتے ہیں وہ آتے ہیں کل بھی یا نہیں کیونے بھائی بہت ساری جگہ جانا ہوتا ہے نا ٹی وی ری پیئر کے لیے اس وجہ سے اور گائز میں ابھی یہاں پر کاب کر رہا تھا نا تو دیدی کہہ رہی ہے ابھی دینر کر لے پہلے پھر کاب کر لیو ابھی دینر ٹائم ہو گیا ہے تو چلو اب دینر کرتے ہیں گائز ابھی دینر ٹائم ہو گیا اب دینر کرتے ہیں اور آج دینر میں دیدی نے بنائی ہے دیکھو دال مکس دال جو ہوتی ہے اور یہاں پر رہا ہے روٹی چلو اب دینر کرتے ہیں سو چلو گائز اب سلوکوں میں یہی end کرتا ہوں آئی ہوپا آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میری آگے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ولوگ میں تب تک کے لیے بابایا ٹیک کیر تھانکس فور واشنگ